بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم آئے ہیں ہسپٹال کیونکہ یہ ہسپٹال پران آئیت جرمنی نے بنایا تھا آپ لوگ کو بتایا یہ آٹھ جولائی کو ہم نے اس کو گورنمنٹ آف بلوستان نے اپنے اس میں عبدالو صاحب جو امیس ہے ہم نے لیا ہے تو اس میں اس وقت کے جرمنی والوں نے بہت بہترین ہسپٹال بنایا ہے اور اس پہ مجھے افسوس ہے کہ آج میں اس میں دیکھ رہا تھا سارا مشینری وغیرہ بیس سال سے بنتا جو اور ہمارے جو تمام ڈاکٹروں نے حمد کیا ہے اس کو سٹارٹ کیا ہے ایمرجنسی اس میں بڑے بڑے مشینری رکھے ہوئے ہیں جو کہ تقریباً آپ سمجھیں دنیا میں بہترین مشینری میں اس کا شمار ہوتا ہے آغا خان میں بھی ایسے مشینری رکھا ہوا ہے جہاں پہ آغا خان میں بھی نہیں ہے کیونکہ جرمنی والوں نے دیا ہے ان کی مہربانی ہے تو یہ ہے ابھی ہم لوگوں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے ابھی ہمارا ٹک ٹاک چل بھی رہا ہے مزید جو بھی سامان آج میں نے چیک کیا جہاں پہ مشینری خراب ہے وہ ہم انشاءاللہ جلدی ہمارے جو آئے ہوئے ہیں وہ ایک دو دن میں ان کو ملے گا تو ہمارا کوشش یہی ہے کہ اس میں پہلے فیسیں بہت زیادہ تھے جو آپ ایک ایک بیٹر کے اندر وہ بچے کو ڈالنے کے لیے پانچ ہزار ساڑھے پانچ ہزار روپے اس کا فیس ہوتا تھا اس کا فیس پانچ سو کی بجائے آج میں نے وہی پانچ سو بھی ختم کر دیا میں نے کہا یہ گورنمنٹ آپ بلوستان برداشت کرے گا کیونکہ یہ غریب لوگ ہیں آج میں نے دیکھے ہیں ایسے کمزور بچے کہ آپ آپ لوگ اس ٹیم بچوں کو دیکھتے ہیں آپ حیران ہوتے کہ یہ بچے اتنے کمزور بچے ہیں کہ یہی اسی کے لیے ہمارا جو نیٹریشن پروگرام چل رہا ہے وہ بھی اس پہ کام کر رہا ہے انشاءاللہ ہمارا کوشش یہی ہے کہ ہم جتنا بھی ہوسکے ہم بلوستان کے ہسپتالوں میں جتنی ڈاکٹروں کی کمی ہے وہ ہم پورا کر رہے ہیں خاص کر اس کا ابھی ہم جو نیا اس پہ چند دنوں میں مجھے سیم صاحب نے بھی کہا ہے اس کی مہربانی کی اس کا سروس ٹریکچر بنا رہے ہیں اس میں ایک الہیدہ ایم ایس الہیدہ سٹاف الہیدہ اس کا تمام ڈاکٹر ہوں گے سینئر ڈاکٹر ہوں گے اور اس کے جو پرانے ڈاکٹر ہیں جو کنٹریکٹ والے ہیں اس پہ بھی ہم ان کو جو جتنے عرصے انہوں نے کام کیا اور اس پہ ہم لا رہے ہیں تمام کیونکہ اس کا ایک پورا سروس ٹریکچر بنا رہے ہیں لوگ ڈاکٹر صاحب پہلے تو میرے قابل احترام بھی آئیں یہ ڈاکٹر صاحب تھے لیکن اتنا وہ صحیح نہیں چلا تھا جو ابھی ہمارے ڈاکٹروں نے اس کو بیس بیس سال سے تعلی لگے ہوئے تھے انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے اور ابھی اس پہ کام بھی ہو رہا ہے اس کا ہم الہیدہ ایک بجٹ بھی دے رہے ہیں جلدی چھپا حکومت کا بینا میں میں لے جا رہا ہوں جو سی ایم صاحب اس پہ ابھی سی ایم صاحب انشاءاللہ چند دنوں میں اس کا خود بھی وزٹ کرے گا ہم آئیں گے انشاءاللہ جو بھی ہے اس کا مسئلہ پہلے یہ تھا کہ ڈاکٹروں کی کمی تھی ایک ڈاکٹر نہیں تھے اس کو ہم نے پورا کیا ابھی مزید میرا یہی ڈاکٹر صاحبہ سے مزارش ہے کہ آپ لوگ کو جتنا ڈاکٹر چاہیے ہم کنٹریکٹ پ اور اس کو ہمیں گہنا کالوجستو یا دوسرے بچے کا جو ہمارے بلوستان میں خاص کر میرا میڈیاوان سے ہے کہ آپ لوگ اس کو کریں کہ باہر شروعوں سے ہمارے پاس آجائیں ہمارے بلوستان میں نہیں ہے ابھی ہمیں گہنا کالوجست اور سرجن کی اتنی ضرورت ہے کہ کہیں پے بھی نہیں ہو ہمیں تمام aconteceu میرا یہ پروگرام آئی تمام بلوستان کے ح الع IRS ہے خاص کر سرجر ہم نے ابھی سٹارٹ کیا ہے کولو میں آہ آپریشن تیٹر فال ہو گیا ہے سبی میں فال ہو گیا ہے لولائی جوب ابھی ابھی ہم نے کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈاکٹروں کی ابھی بھی سرجنوں کی کمیں خاص کر گینہ کالوجس میڈیا کی توسط سے میرا آپ لوگ اس کو دے دیں تاکہ ہمیں دوسرے صوبے سے ہم تنخواہ پہلے بھی ڈبل تنخواہ دے رہے ہیں لیکن پھر بھی اس کے اگر تنخواہ کھم ہے اس کو ہم بڑھانے کے لیے تیار ہیں ہمارے پاس ڈاکٹر آ جائے مزید ہمارا یہی پروگرام تمام بلہستان کے لیے ابھی یہاں پہ اسی ہسپتال کے جو آپ نے دیکھا ہے بچوں کے وارڈ ہیں جو بھی ہم نے اس کو ابھی آہ سٹارٹ ہے بچوں کا جو مسئلہ ہے ہم ان کو اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس کا ہم ابھی ایک ڈاکٹر صاحب ہیں سینر ڈاکٹر صاحب جاتا ہے اس کو بنا رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کو دیکھیں جو بھی کمی بیشی ہے چند دن میں میں کابینہ میں لے جانے والوں تو ہم اس کو انشاءاللہ حل کریں چھڑ رہا ہے سننے میں آیا وٹس اپ کے میڈیا کے کہ اس میں کچھ کھر رہے ہیں وہ تو بات کی بات ہے اس میں جو ہم آپ کو یہ کر چکتے ہیں آپ لوگ اپلائی کریں ہم کنٹیکٹ پہ آپ کو رکھیں گے کوئی آپ لوگ آپ لوگ جو طریقہ کھا رہا ہے اپلیکیشن ہے آپ لوگ اپنے خواہدد لے ہیں مجھے کوئی نہیں ہم کنٹیکٹ کے دوسرے صوبوں سے جو لے رہا ہے آپ لوگ بھی مر بلسکر کے میں آپ لوگ کو لے لیں پلیز آپ کو سوال کرنے جانا اون سے منسٹر صاحب آپ کا ضروری ہے ضرور ہوگا آپ کو اپلیکیشن ہم نے دکھا ہے چلو آپ کا مسئلہ دکھا ہے جی دوائیوں کا ایک مسئلہ چل رہا تھا جو ہم نے پچھلے گورنمنٹ نے جو جتنے بھی دوائیاں آئے ہیں وہ لوکل کمپنیوں کے تھے ابھی بھی آپ اس ٹائم آ جائیں ہمارے ایم ایس ڈی میں اتنی دوائیاں رکھے ہوئے ہیں کہ دو نمبر کے ہم نے یہ کیا ہے میں نے کہا اس دفعہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے علاوہ میکسیکو نہیں لگا ابھی ہمارے دوائیاں آنا شروع ہو گئے یہ مسئلہ انشاءاللہ چند ہی دن میں ختم ہو جائے گا کیونکہ ہم نے کہا کہ دو نمبر دوائیاں تو پہلے آپ نے دیکھا ہے میڈیا میں کتنے دوائیوں سے لوگ بیمار بھی ہو گئے دوائیوں کا اثر نہیں ہوتا ہے میں نے کہا یہ میں نہیں کرو گا میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کو دو گا اور جہاں سے اچھی دوائیاں آئیں گی تاکہ لوگ اس سے فائدہ لیں اس میں بالکل آپ کے یہ بات صحیح ہے کہ ابھی دوائیوں کی وہ ہے اس سے ہمارے ابھی ایم ایس ڈی میں کافی دوائیاں پہنچ چکے ہیں جو ان کا ایک طریقہ اکھار ہے وہاں پہ چیکنگ ہوتا ہے جو ایک ٹیم جاتا ہے اس کو چیک کرتا ہے انسپیکشن ہوتا ہے کہ اس کو چیک کرتے ہیں واقعی یہ صحیح ہے تو اس کے بعد ہی ہم اس کو سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ چند ہی دن میں میں نے کل ہی یاد رہ دیا میں نے کہا جلد ہی اس کا انسپیکشن کرو تاکہ اس کے بعد ہی آپ وہ دوائیاں دے دیں تمام اس پرالے سکر یہ ینگ ڈاکٹرز کی طویل لڑتا جائے جی جی کہیں بھی معظم معاشرے میں دس بارہ دن بہت بڑی بات ہے لوگوں کو سوگلیات محسر نہیں ہے علاج مال جا نہیں ہو رہا یہ اگر ڈاکٹرز کو سروار ہیں تو ان کو سزا دی جائے اگر حکومت کی طرف سے کوئی غلطی ہے تو اس کو پہلے درست کیا جائے اتنی طویل کیوں ہی لڑتا تھا یہ آپ کو پتہ ہے ایک دن پہلے میں خود گیا تھا ان سے ہمارا ایک منسٹر صاحب گیا ہے انہوں نے اس کا کوئی بم دماغے میں مریضوں کا پوچھنے کے لیے خالق ہزارہ صاحب گئے ہیں انہوں نے اس نے ان کو نہیں چوڑا تھا جانے کے لیے میں خود ان سے مذاکرات کیا میں نے کہا آپ لوگ کا مسئلہ وہ ایک بچی کے ساتھ جو ایک نے وہ کیا ہے وہ ملزم بھی پکڑا گیا ہے ایف آئی آر بھی ہوا ہے میں نے کہا اس کے بعد کوئی جواز نہیں بنتا ہے اس میں بھی ینگ ڈاکٹر نہیں ہے اس میں چند ڈاکٹر ہیں جو ہمارے کنٹریکٹ والے بھی تھے اور اس میں ایسے نعرے آپ نے شاید میڈیا میں بھی سنا ہے کہ میرے سامنے جو انہوں نے وہ کیا ہے دو دو جگہ پہ سروسیں بھی کرتے ہیں اور اس کے باوجود تڑی بھی ہمیں دیتے ہیں میں نے اس میں وہ نہیں ہیں ینگ ڈاکٹر نہیں ہے ہمارے تمام اوپی ٹی چھڑنا ہے ابھی بھی آپ لوگ جائیں سیول ہسپٹال میں دیکھیں بی ایم سی میں دیکھیں ہمارا کوئی نہیں ہے جو ان کا ڈاکٹروں کا جو پی ایم اے کا صدر ہے وہ خود مجھ سے ملا ہے میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ لوگ دیکھیں اس چیز کو انہوں نے بھی کہا ہے ہم نہ کوئی ہر تال میں ہوں گے تمام ڈاکٹر ہیں یہ چند جو ڈاکٹر ہیں جو دو دو جگہ پہ نوکنیاں کر رہے تھے ان کو میں نے ٹرمین ایٹ کیا ایک جو ہمارے پورے ملک کے خلاف ایک انہوں نے پیرامیڈکس کا اس نے جو نعرہ لگایا اس کو ہم نے ٹرمین ایٹ کیا اور اس کو ٹھیک ٹاک ابھی سزا بھی ملے گی اس کو جانا بھی پڑے گا یہ نہیں ہے کہ صرف ٹرمینیشن سے اس کا جو ایک آپ کے پورے ملک کے خلاف جو بات کرے گا ہم اس ٹائم انڈیا سے لڑ رہے ہیں دوسرے سے اگر ہم اس پہ کروئے نہیں کریں گے ہر کوئی اٹھے گا ہمارے ملک کے خلاف یہ نعرہ باز کریں تو اس میں اس طرح کا کوئی نہیں ہے ابھی بھی آپ جائیں یہ ڈاکٹر صاحب کو خود کا ہے کہ ان کے خلاف آئی آر ہو چکا ہے آپ اس پہ کاروائی کریں ہم ابھی ویسے آپ ٹریس کامڈر سے پہلے وہیں سی آ رہے ہیں جی جی کوئی نہیں ہے سر میں آپ جکھاتا ہوں میں دیکھاتا ہوں میں دیکھاتا ہوں یہ دیکھاتا ہوں ابھی ابھی آپ کو تو بیجیئے ہمارے پاس بھی ریکارڈنگ نہیں ابھی بھی آپ جائیں ابھی بھی کھل بھی آپریشن تیٹر ہمارے تمام اگر اس طرح کے دو چار ہیں ان پہ یہ ابھی میں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کروں یہ بات سپا ہے اگر دو جگہ پہ نوکری کرنا ہے میں اس کو جائز قرار دوں پھر میرا نائلیوں کا اس پہ جو ہے وہ پیرامیڈی یہ سارے یہ ینگ ڈاکٹروں کا مسئلہ تھا میں نے ہل کیا ہے اس میں جو کے پی کے میں جو لائے اسی نظام کو میں لائے رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں صرف ڈاکٹر ہے اس کے ہسپتال لائے تمام چیزوں کا یہ نعرہ بازی وغیرہ سب ختم ہو جائے گا اس میں بڑا اس کو ہم لائے رہے ہیں اسمیلی میں مریضیان ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے خلاف حکومت کی طرف سے انتقامی کاروائی شروع کر دی گئی ہمیں آئے روز ترمینٹ کیا جا رہا ہے مجھے آج بھی نوکری کر رہے ہیں اس سوالے سے کیا کہ اس میں یہ تھا کہ جو لوگ دو دو جگہ پہ نوکریوں کر رہے تھے اس کو ہم نے ٹرمینٹ کیا جو ڈیوٹی نہیں دے رہے تھے جو کنٹیکٹ پہ ہم نے لیا ہے آج تک انہوں نے رپورٹ نہیں کیا ہے آپ اس میں جہاں پہ اگر ہم انتقامی کاروائی کر رہے ہیں آپ آپ میڈیا والوں کو میں بتاتا ہوں آپ لوگ کو میں بیجتا ہوں اسی ایریے میں جائیں ادھر آپ لوگ پوچھیں اگر وہ ڈاکٹر ایک دن آیا ہے پھر میں اس کا ذمہ دار ہوں کیونکہ ہم کوئی انتقامی کاروائی نہیں کر رہے ہیں ہم صرف ہسپتالوں کو صحیح چلانے کے لیے یہ کریں ہمارے ڈاکٹروں سے کوئی اس طرح کا نہیں ہے ینگ ڈاکٹر جو آئے ہیں یہ چند ڈاکٹر ہیں ابھی وہ ینگ ڈاکٹر بھی نہیں رہے ہیں وہ ان کے ڈاکٹروں کے تمام جو ہیں وہ صحیح کام بھی کر رہے ہیں ہیں ان کا چل بھی رہا ہے اور یہ کوئی دو دو جگہ پہ میں نے دیکھا ہے دو دو جگہ پہ نھکنیاں کر رہے تھے تو ہم نے ان کو ٹرمینٹ کریا ہے اس طرح ہوں کے بارے میں سوال کریں کیونکہ چلانے کے لیے سارا ہیں جی ایک سوال میں آپ لوگوں نے کہا کہ ہم نیشنل آئی ایو ایس کے پاس بنائی جی جی وہ ابھی کیونکہ پچھلے دفعہ ابھی پچھلے دنوں میں کچھ مہینے پہرے پہ ایک میٹنگ ہویا تمام ٹرم سنٹروں پہ کام جلدی سٹارٹ ہونے والا ہے اس میں ایک پروگرام دوسرا جو کشکن اینتحار نہیں دے ہیں کوئی اور دے رہے ہیں اسی طرح کا وہ تمام ہائی ویس پہ ہم بنا رہے ہیں اس پہ ابھی جلد جی اس کا کام سٹارٹ ہونے والا ہے اس اس انسان اس کا منظوری ہو گیا ہے نیشنل آئی وے تمام پر سر یہ ماشاءاللہ سیوہ جب سے جنڈرن آسپیٹرل گورنمنٹ آف ہلوستان نے اس میں لیئے کافی اصلاحات کی ہیں ڈاکٹر سلیم صاحب کی کافی محنت ہے لیکن آتی ملازمی میں کچھ پیچھا نہیں پائی جاتی ہے جو عرصہ درازے کام کرے سکسٹی یار سے جو کام ہے وہ ان کو ان کے لیے پورا میں سروس ٹیکچر بنا رہا ہوں انہی کو ریگولائزل کریں گے جو بھی ان کا طریقہ ہے ان کا جو سروس ٹیکچر کے مطابق ہم اس کو دیکھیں گے جو آنریبل کورٹ نے ہمیں جو ڈیسیزن دیئے ہیں آئی کورٹ کے مطابق ہم اس ہی پہ کریں گے انشاءاللہ اس کا مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا نہیں تنخواہ ہم دے دیں گے کوئی مسئلہ ہم دے دیں گے سر یہاں جنڈرن اسکتال میں بھی سنا ہے کہ بیس سال کے قریب جو ایسے ملازمی ہیں جو کام وہ ہمارے جو آنریبل کورٹ نے جو ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے اسی کے مطابق ہمیں ان کا پورا سروس ٹیکچر بنا رہے ہیں اسی پہ جس کا بھی حق بنتا ہے ہم اس کو کنفرم بھی کر دیں گے اس کا جو کورٹ کے آرڈر کے مطابق اس کو ہم آرڈ کر رہے ہیں مشاہد شکریہ